انڈیا نے پاکستان آنے سے انکار کیا ہے اور پاکستان نے نیوٹرل وینیو پر چیمپنز ٹرافک کھیلنے یا کرانے سے انکار کیا ہے اگر صورتحال کا جائزہ لیا جائے تو آئی سی سی چیمپنز ٹرافک دوہزار پچیس وہ ہڈی بن چکی ہے گلے کی جو نہ نگلی جا رہی ہے نہ چبائی جا رہی ہے اب اس تمام حالات میں تمام سیناریوز کے بعد جو حقیقت بنتی ہے کہ کیا کیا راستے اب رہ گئے ہیں کیونکہ ہر کوئی بند گلی میں آ چکا ہے اور اس کا آپ ڈپینڈ کرتا ہے صورتحال کو صحیح طریقے سے کنٹرول کون کرتا ہے اب تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد جو ریالیٹی ہے جو حقیقت ہے کہ اب اس چیمپنز ٹرافک کا فیوچر کیا ہو سکتا ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں اور ان سیناریوز کے اوپر جس کی وجہ سے آئی سی سی چیمپنز ٹرافک کا انعقاد ہو سکتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی سی سی بھی اپنا ایگریمنٹ پورا نہیں کر سکی ہے جس میں برادکاسٹرز کو ٹورنمنٹ شروع ہونے سے سو دن پہلے ہر حال میں شیڈیول دینا ہوتا ہے لیکن ابھی تک احسان نہیں کیا گیا اور اب اس کے مستقبل قریب میں بھی کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے ہیں اب پوسیبلیٹیز پہ آتے ہیں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورٹ نے افیشلی طور پر پہلا رییکشن دے دیا ہے آئی سی سی کو جو انہیں لیٹر لکھا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے بقول جیسا کہ آئی سی سی نے میل کی ہے کہ انڈیا نے پاکستان آنے سے زبانی انکار کیا ہے اب ریزن کیا ہے وہ انہیں لکھ کر دی جائیں تاکہ ہم اس کے مطابق قانونی چاروجوئی کا سوچ سکے اب یعنی کہ آئی سی سی کو اب شوکاس نوٹس جاری کرنا پڑے گا انڈیا کو کہ بھئی آپ وہ ٹھوس وجوہات بتائیں جس کی وجہ سے آپ پاکستان جانے سے انکار کر رہے ہیں اب انڈیا کے پاس اخلاقی جواز تو کوئی نہیں ہے کیونکہ دیگر تمام ٹیمیں آ رہی ہیں آئی سی سی کا جو بی سی سی ہے یہ بورڈ ہے وہ آئی سی سی کی میٹنگ میں باقاعدہ طور پر اس بات پر رضا مند تھا سائن کیے تھے کہ آئی سی سی چیمپنٹرافی دوہزار پچیز پاکستان میں ہوگی کیونکہ اس کے بدلے ہی باقی ایونٹس جو ہے انہیں ملے تھے جیسا کہ ٹی ٹو انڈیا ورلڈ کپ ورلڈ کپ جو باقی ایونٹس آ رہے ہیں تو یہ جو بندر بانٹ ہوئی تھی یہ احسرہ نہیں ہوئی تھی اس میں انڈیا راضی تھا اب اگر انڈین ٹیم وہاں جانے سے انکار کر رہی ہے تو ان کو ایسی ٹھوس وجہ دینی پڑے گی جو عالمی طور پر تمام چیزوں ہر کسی کے لیے تمام بورڈز کے لیے بھی آئی سیسی کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی قابل قبول ہو ایکسپٹیبل ہو اور اگر یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو میرے خیال میں کوئی اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گا کیونکہ دیگر تمام ٹیمیں تو آ رہی ہیں یہاں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی انگلینڈ کھیل کر گئی ہے نیوزیلینڈ، ساؤت افریقہ، آسٹریلیا ساری ٹیمیں یہاں آگے کھیل چکی ہے اب بغلا دیش ابھی کھیل کر گئی ہے تو یہ چیز تو میرے خیال میں یہاں پر بھارتی بورڈ فس جائے گا لیکن بھارتی بورڈ کے پاس اب حل کیا ہے حل یہ ہے کہ وہ دیگر کچھ ممالک کو اپنے روابط استعمال کر کے اپنے دونس دھمکی سے یا کسی طریقے سے ان کو رازی کرے کہ وہ بھی پاکستان میں سیکیورٹی خطیات کی وجہ سے جانے سے انکار کرے تب پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ کمزور ہو سکتی ہے ورنہ پاکستان سو فیصد سٹرونگ ہے اپنے کیس میں اخلاقی طور پر بھی کانونی طور پر بھی لیکن انڈیا اسٹیم مورال آتھارٹی کے بجائے وہ خسیانی بلی بنا ہوا ہے سمجھ اس کو کچھ نہیں آ رہی میں نے پہلے کہاتھ نا پی کے میں پی کے فلم کو دیکھ کر یہ انہوں نے نیچے زنانہ کپڑے پہنے ہوئے اوپر مردانہ پہنے ہوئے ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اوپر کیا کرنا ہے اوپر کا چینج کرنا ہے یا نیچے کا زنانہ بننا ہے یا مردانہ بننا ہے ابھی وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں تو یہاں پر یہ سنیاریو ہے کہ بھارت کے پاس اب ایک ہی آپشن ہے کہ وہ تھوس وجوات تو نہیں بتا سکتا تھوس وجوات اس کے پاس ہے ہی نہیں صرف ڈراما بازی ہے وہ تو نہیں کر سکتا اب یہ کہ دیگر کے ریبورٹس کو رازی کریں کہ وہ بھی پاکستان جانے سے نکار کریں پھر جا کر شاید آئی سی سی اس حوالے سے کوئی فیصلہ دے سکے کہ جی ہم نے چیمپئنس طرافی جو ہے کئی اور منتقل کر دیئے ایک سیناریو یہ بندہ ہے اب سیکنڈ سیکنڈ یہ بندہ ہے کہ اگر پاکستان کرکٹ بورٹ اڑ جاتا ہے کہ نہیں جی کیونکہ پاکستان کی مشکل سے پاکستان میں عالمی کرکٹ بہار ہوئی ہے اگر سیکیورٹی خطشات کی وجہ سے آئی سی سی چیمپئنس طرافی منسوخ ہوتی ہے ملتوی ہوتی ہے یا کہیں سے اور منتقل ہوتی ہے تو پاکستان کی جو آنے والی ہوم سریز ہیں ان کے اوپر بھی سوال یا نشان لگ جائے گا تو پاکستان کے لیے یہ کسی بھی طرح قابل قبول چیز نہیں ہوگی اور پاکستان کرکٹ بورٹ عالمی عدالت میں جائے گا جو کے آپشن دکھائی دے رہا ہے تو اس صورتحال میں ہو سکتا ہے کہ پھر آئی سی سی پاکستان کے ساتھ معاملات خراب کرے اور پھر پاکستان کے پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے اور یہاں یہ بات حتمی ہے کہ اس ٹیم تمام چیزیں انڈیا پاکستان آئی سی سی یہ تینوں جو گھوڑے اپس میں لڑ رہے ہیں انڈیا کی ریز چل رہی ہے یہ تینوں ہی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں ایسا نہیں ہے کہ آئی سی سی کے بغیر پاکستان اپنی کرکٹ جاری رکھ سکتا ہے اور نہ ایسا ہے کہ آئی سی سی پاکستان کے بغیر بڑے ایونٹس اس طرح کامیابی سے کرا سکتا ہے اس طرح ریوینیو حاصل کر سکتا ہے جس کے وہ معاہدے کر چکا ہے اور نہ ہی بھارت کے بغیر یہ ممکن ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ سارے آپس میں فسے ہوئے ہیں سب بند گلی میں کھڑے ہوئے ہیں صرف ہلکی سی جو روشنی ہے جو ہلکی سی ایک امید ہے وہ میں بتا رہا ہوں کہ یہی آپشن ہو سکتے ہیں تو پاکستان اس حوالے سے پھر دباؤ ڈالے گا اور آئی سی سی کو دیکھنا ہے کہ کیا وہ یہ دباؤ یہ چیزیں برداشت کرے گا کیا وہ پاکستان کے بغیر آئی سی سی چیمپنڈ ٹرافی کرانے کا متحمل ہو سکتا ہے تو یہ آئی سی سی نے فیصلہ کرنا ہے پھر آئی سی سی چیمپنڈ ٹرافی پاکستان کے علاوہ کہیں اور ہو سکتی ہے لیکن شاید پاکستان پھر شرکت نہ کرے اب جو تیسرا آپشن ہے وہ یہ ہے کہ آئی سی سی جو ہے اس حوالے سے بورڈ سٹیپ یہی لے سکتا ہے کیونکہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ نوے فیصد امکان یہی ہے کہ آئی سی سی چیمپنڈ ٹرافی دوہزار پچیس اب ایس پار شیڈیول نہیں ہوگی براٹ کاسٹر بھی مسئلہ کریں گے ایک تو یہ ہے کہ اتنی بڑی ڈیل کی ہے 3.2 بلین ڈالرز کی آفر دی ہے جو وائدہ ہوا ہے تو انہوں نے ظاہر ہے یہ پیسہ مارکیٹ سے نکالنا ہوتا ہے اپنے سپنسر ڈھونڈنے ہوتے ہیں ٹی وی رائٹس کے جو دینے ہوتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز کو ایک لمبی چین چلتی ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک براٹ کاسٹر نے فیصلہ کر لیا جی اتنے بلین ڈالر دے رہے ہیں اتنے بلین ڈالرز کے پاکٹ میں پڑے ہوئے اور وہ صبح سے وہ لانچ کر دیں گے ایسا بلکل نہیں ہوتا انہیں بھی کام کرنا پڑتا ہے اب ٹائم بلکل نہیں رہا کہ براڈ کاسٹر اتنا بڑا جو ایگریمٹ ہوا ہے اس کے مطابق وہ چیزیں کر سکے تو نوے فیصد امکان یہی ہے کہ اب آئی سی سی چیمپنڈ سٹرافی وقت پر نہیں ہوگی یہ تیسرا سیناریو ہے اور اس دوران آئی سی سی کوشش کرے گا کہ کسی طرح معاملات کو سیٹل ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب پاکستان کرکٹ بورڈ کے اوپر بھی دباؤ ڈالے گا کیونکہ پھر آگے آئی سی سی چیمپنڈ سٹرافی جاتی ہے پھر اس کی ونڈو تلاش کرنا اور بہت سارے مسائل ہیں ایک مسئلہ نہیں ہے یہ ایک پوری چین ہوتی ہے سار ہر کوئی ڈسٹراب ہوگا اسے تو یہ سیناریو ہے کہ آئی سی سی چیمپنڈ سٹرافی کے التوا کا بھی بہت بڑا خطرہ ہے اور ساتھ آئی سی سی مجبور ہو چکا ہے کہ وہ بی سی سی آئی کو شوکاس جاری کرے کیونکہ پی سی بی نے واضح طور پر لیٹر لکھ دیا ہے تحریری طور پر کہ ہمیں ٹھوس وجہ بتائی جائے کہ انڈیا پاکستان کیوں نہیں آ رہا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو مل کر اثر ڈالیں گی اور اگر ویورشپ کی بات کریں تو جو ویورشپ خریدی جاتی ہے تو پاکستان انڈیا کے بعد دوسری بڑی مارکیٹ ہے ویورشپ کے لیانے سے کرکٹ انڈیا کے بعد سب سے زیادہ پاکستان میں دیکھی جاتی ہے پاکستان عبادی کے لیانے سے بھی دنیا کا پانچوہ بڑا ملک ہے اور کرکٹ فینز کے لیانے سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے اگر پاکستان آئی سی سی چیمپنٹ سرافی نہیں کھیلتا بائیکارڈ کرتا ہے تو اس کا براڈ کاسٹر پر برائے راست اثر پڑے گا اور براڈ کاسٹر پر اثر پڑنے کا مقصد یہ ہے پوری آئی سی سی کمیونٹی کرکٹ کمیونٹی پوری دنیا کے اوپر اثر پڑے گا کہ جب ان کے موائدے کام ہوں گے آمدن کام ہوگی تو تمام کرکٹ بورڈز حتیٰ کہ ایسو سی ایٹی میں بھی اسے متاثر ہوں گی تو یہ ایک ساری چین ہے جو کہ آئی سی سی کے کنٹرول میں ہے اور آئی سی سی نے اب میرے خیال میں بری رہ پس چکا ہے اب اس کو ایک ملک کی شرارت کی وجہ سے پوری عالمی کرکٹ جو ہے وہ اس ٹیم پریشانی میں بے چینی میں مبتلا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حوالے سے اگر آئی سی سی شوکاس نوٹس دیتا ہے بی سی سی آئی کو تو بی سی سی آئی کا جواب کیا ہوتا ہے یہ سب سے اہم ہوگا یہی کہانی کا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا